اور ناغلین کے مقیمتری کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سناتے ہیں ناغلین کے سیم کو آپ سن رہے تھے نیفیار ریو جو کی بیان دے رہے تھے اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر کے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناغلین میں جو گھٹنا ہوئی ہے شنیوار کو اس کو لے کر کے پردھار منتری نائندر مودی نے بھی کافی ہائی لیول میٹنگ کی تھی جس میں کئی دگر جنیتا شامل تھے گرہ منتری امرشوہ خود اس میٹنگ میں شامل تھے جو کی اس پوری گھٹنا کرم کو لے کر کے پی اے مودی کو پہلے ہی جانکاری دے چکے ہیں سینہ کا بھی اس کو لے کر کے بیان آ چکا ہے کہ سینہ کو یہ خوفیہ جانکاری ملی تھی کہ یہ جو کار ہے اس میں اگروادی شامل ہے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ اس میں عام آدمی شامل تھے جس وجہ سے وہاں کے ستھانے لوگ کافی زیادہ ناراض تھے اور کیمپ کا گھراف بھی کیا کافی زیادہ توڑ فور ہوئی چودہ لوگوں کی موت بھی ہوئی اس کے بعد جب عام لوگوں کو جنہوں نے کیمپ کا سینہ کی کیمپ کا گھراف کیا اسے کابو کرنے کے لیے بھی سینہ کو بل کا پریوب کرنا پڑا نہیں ہم اپنیسر سے بڑھ گیا وہ ان لوگ کا بوٹ سیری سے لے رہا ہے ان لوگ کو گشہ کا 11 لاکھ دیا اور اپنس لاکھ دیا اور انجورز کو 50,000 دیا آپ کا یہ ساتھ میں کے ساتھ میں گھائیں گے آپ کا یہ ساتھ میں کے ساتھ میں کہاں اس بی اس پی ہے تو یہ جو ہم لوگ بھی ہمی ساتھ گوربین و آف اندیا سے پوچھتا ہے یہ کہ یہ ری موک کرو کس لئے ہم ہندوستان ہیں بگرس دیموکرکٹی کانٹیر میں ہے اور یہ دریکنین لوگ تو یہ یا اور ریموکرکٹی کانٹری کانٹری کچھئی مدیوکرہ پڑھی کرنے کا ف rencontر تو ناگا لینڈ کے مکہ منتری کو آپ سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری گرہ منتری امیر شاہ سے بات ہوئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے اور کئی مددوں پر ہم نے بات چیت کی ہے اور ساتھی انہوں نے بتایا کہ پانچ لاکھ معافضے کا بھی اعلان کیا گیا ہے سرکار کے طرف سے مرد کے پریواز والوں کو اور ساتھی جو لوگ غیل ہیں وہ پچاس ہزار روپے جو لوگ زخمی ہیں ان کو لے کر کے کیا گیا ہے اور ساتھی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جس میں سی ایم یہ کہہ رہے ہیں کہ افسپا کو ہٹا دینا چاہیے اور بھی کئی ایسے قانون ہے جس کو لے کر کے سرکشہ اور بھی زیادہ مضبوط کی جا سکتی ہے ناغلینڈ کے سی ایم کو آپ سن رہے تھے جو کہ افسپا ہٹانے کی مانگ کر رہے تھے سرکار سے ہمیشہ ہٹانے کی مانگ کی ہے اس قانون کو ایسے اور بھی قانون لائے جا سکتے ہیں افسپا انگریزوں کے سمائے کا قانون ہے اور اسے سرکار کو ہٹا دینا چاہیے یہ مانگ ہم آج ہی نہیں بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں سی ایم نے افسپا ہٹانے کی مانگ کی ہے ناغلینڈ کے سی ایم نے اب سے کچھ دیر پہلے بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ گرمیٹریہ مشیہ سے اس پورے غٹنا کرم کو لے کر کے ان کی باتچیت ہوئی ہے اور ساتھی کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی کئی بندوں پر باتچیت کی گئی ہے اس سے پہلے پردھان منطری نائندر مدی نے بھی ایک میٹنگ رکھی تھی جس میں گرمیٹریہ مشیہ شامل تھے اور اس پوری غٹنا کرم کھلے کر کے پی ایم کو جانکاری دی تھی اور اب ناغالینڈ کے سی ایم کا بھی یہ بیان سامنے آ چکا ہے جس میں وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اسپا ہٹا دینا چاہیے ناغالینڈ ہنسا پر سی ایم کا یہ بیان سامنے آیا ہے ناغالینڈ کے سی ایم کا جس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسپا ہٹا دینا چاہیے سرکار سے ہمیشہ سے ہم نے یہی مانگ کی ہے کیونکہ جو اسپا ہے وہ انگریزوں کے سمجھے کا قانون ہے تو ناغالینڈ ہنسا پر سی ایم کا یہ بیان سامنے آیا کچھ دیر پہلے وہ بیان ہم آپ کو سنا رہے تھے جس میں وہ پترکاروں سے بات چیپ کر رہے تھے تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ میری اس پوری گھٹنا کو لے کر کے گرمندریا میشہ سے بات ہو چکی ہے انہوں نے پانچ لاکھ روپے مرد کے پریوار والوں کو معافظے کی اعلان کیا ہے اور ساتھی جو لوگ گھائل ہیں جو انجورڈ ہیں انہیں پچاس ہزار روپے دیا جائے گا علاج میں ہر سنبھب مدد سرکار کی طرف سے کی جائے گی روی کانت ہمارے سیوگی جڑ چکے ہیں روی کانت اسوہ ہٹانے کی مانگ پہلے اصل دو دن او وی سی بھی کر چکے ہیں اور اب ناگالینڈ کی سی ایم نے بھی خود اس بات کا اعلان کر دیا مانگ کی دیکھیں دیپیکہ اس پورے معاملے پر جو کیندر سرکار ہے خود پردھان مندری بہت سینسٹیو ہیں اور انہوں نے ناگالینڈ کے مکہ مندری سے اس پورے معاملے پر بات چیت بھی کی ہے صبح ہی پردھان مندری کو ہوم منیسٹر اور نسے حجید دوگوال نے فریف کیا ہے یہ پورا کا پورا جو گھٹنا کرم ہے یہ کیسے ہوا اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اس کو لے کر لوگتما اور راجستبہ میں سرکار کی طرف سے ڈیٹیل سٹیٹمنٹ بھی دیا جائے گا خود کینبری گریہ مندری بیان بھی دیں گے جہاں تک بات رہی آم فورس اسپیشل پاور ایکٹ کو ہٹانے کی وہ ڈیسیزن جو ہے جنبر سرکار سیکیورٹی کا ریویو کرنے کے بات لیتی ہے علاقہ وہاں پر مانگ کی جارے کہ اس کو ہٹائے جانا چاہیے اس پر جو فیصلہ ہے وہ بھارس سرکار کا ہوتا ہے سیکیورٹی ریویو کے بعد لیکن یہ جو گھٹنا کرم ہوا ہے یہ بہت دکھت ہے اس کو لے کر لوگتما میں بھی چرچہ ہو رہی ہے اور پردھان مندری نے ناغلینڈ کے مکہ مندری کو یہ انسیور کیا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے وجہ ہوگی اس کی جانچ کرا کر ان لوگوں کو اچھت نیائے جروع دیا جائے گا چلے بہت بہت شکریہ روی کانت آپ کا اس چانکاری کے لئے تو اس بڑی خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے